بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے لوگ جو ہیں وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یا مخصوص ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہ جو چیز ہے وہ الٹا ان کے گلے پڑ گئی کیونکہ سر اس میں اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی نقصان ہونا ہے تو وہ عمران خان کا ہونا ہے اور ریاست کے خلاف جو جس بھی حد تک جائے گا اس کا الزام راہ راست عمران خان کے کردار پر لگنا ہے یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں پاک فوج نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودری جو پاک فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک بھیان میں بتایا ہے کہ سابق جو دو ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں ہیدر مہدی اور کیپٹن ریٹائیڈ ہیدر مہدی اور آدل راجہ دونوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں کیپٹن جو ریٹائیڈ ہیدر مہدی ہیں ان کو آئی تنگ کوئی بارہ سال کی سزا سنائی گئی ہے جی بارہ سال کی اور وہ جو دوسرے آدل راجہ ہیں ان کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئی ہے دونوں کو قید بامشکت کی سزا سنائی گئی ہے اور دونوں شخصیات پاکستان سے باہر ہیں اب ان پر الزام کیا تھا دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے بڑی آسان سی ہے میں نے الفاظوں کو گھمانا پھرانا نہیں ہے میں الفاظوں کو بلکل ایک اینگل کے ساتھ پیش کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کو سزا کس پنیات پر دی گئی افواج پاکستان کے خلاف یہ آج سے نہیں تقریبا میرا خیال ہے کوئی دو سال سے زیادہ کرسہ بیٹ چکا ہے یہ تب سے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور کون اگل رہے یہ شخصیات یہ شخصیات ایک مخصوص ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں اور عمران خان صاحب جب اقتدار سے اترے ادم اعتماد آئی کامیاب ہوئی اس کے بعد ان شخصیات نے ایک نیرٹیب بنا لیا اب یہ دراصل عمران خان کے لیے موت کا کونہ ثابت ہوں گے وہ کیسے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا لیکن انہوں نے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا آرمی کو بدنام کرنے کے لیے ٹویٹر پر ٹرولز ہیش ٹیٹس اس کے بعد پوسٹ ہوئے رکی اور جس طرح سے آرمی کو نیچا دکھانے کے لیے دیکھیں یہ خود شخصیات جو ہیں خود آرمی کا حصہ رہی ہیں تو آرمی کے اندر ایک بڑا سٹرک رول ہے کہ اگر کوئی ثابت ہو جنے الزام تو پھر کوٹ مارشل ہوتا ہے اور کوٹ مارشل کی سزا بھی آپ کو بتا کے کہ پھر وہ بیش واپس لے لیے جاتی ہیں اور پھر جو نو میں کو ہوا تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جناہ ہاؤس پر جس طرح سے ہوا جس شدت کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا کہ یار کس طرح سے وہ بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ ان واقعات میں اضافہ ہوا اور نو میں کے واقعات کو کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا اسی سے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہیں جو اب یہاں پر مل رہی ہیں اور ان لوگوں کو سزا سنا دی گئی ہے فواج پاکستان آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ریٹائیڈ افسران کو فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی دونوں ریٹائیڈ افسران کا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ کوٹ مارشل کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنائی گئی عادل راجہ کو چودہ سال جبکہ حیدر مہدی کو بارہ سال قیدے بامشکت کی سزا سنائی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق سزا کے تحت اکیس نومبر دوہزار تئیس سے دونوں ریٹائیڈ افسران کے رینکز ضبط کر لئے گئے ہیں عادلت نے سات اور نو اکٹوبر دوہزار تئیس کو دونوں ریٹائیڈ افسران کو مجرم قرار دیا تھا دونوں فوج کے خلاب مسلسل حرزہ سرائی اور نازیبہ زبان استعمال کر رہے تھے یا ایس پی آر کا کہنا ہے اور وہی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا یہ پلانٹڈ تھا عمران خان صاحب کے حق میں ایک نیریٹیب بنایا جا رہا تھا اور یہ جو عمران خان صاحب یہ بیان دیتے تھے کہ میں اگر سڑکوں پر نکل آیا تو بہت خطرناک ہو جوں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا تو رجب طیب بردگان کی کاپی کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح ٹرکی میں انقلاب آیا تھا لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے تو اسی طرح پاکستان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے میری واوا ہو جے کی ستے خیرہ بلے بلے ہیں لیکن سر عمران خان صاحب شاید کی بول گئے تھے کہ جس طرح انہوں نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا اس آخری حد تک گئے اس سمجھنے کے انتہائی قدم تک انہوں نے یہ سارا کچھ کیا انتہائی قدم بھی انہوں نے انتہائی لیمٹ بھی کروس کر لی تو اس کے بعد یہ واقعات جو ہوئے اس میں ان کی سزا بنتی تھی ابھی تو ان کو سائفر کیس میں پکڑا گیا تو شاہ خانہ کیس میں پکڑا گیا نو میں کے کیسز جو ہیں اس کے فیصلے جو آنے ہیں وہ سب کو پتہ کیا آنے ہیں ملٹری کوٹس جنہوں نے کہا تھا کہ جی ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو سر اب تو فوج نے اپنے لوگوں کے خلاف فیصلہ دے دیا اور جو ملٹری کوٹس کی حیثیت کو کل ادم قرار دیا گیا کہ جی ملٹری کوٹس کا پاکستان میں کوئی تصور نہیں ہے اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر ہو چکی ہے اب اس کے پر بھی ایک بینچ بننا ہے دیکھتے ہیں اس کے پر کیا فیصلہ آتا ہے لیکن عمران خان نہیں بچتے انہوں نے عمران خان کو مروائیا ان لوگوں نے پہلے عمران خان کو ان لوگوں نے مروائیا فواد چودری جیسے لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اسیمبلی توڑیں آپ بڑے جمہوری اور بڑے انقلابی لیٹر بن جائیں گے میاں اسلام اقبال جیسے لوگوں نے اور اب وہی لوگ جو ہیں اب انہی لوگوں کی شکل کی صورت میں یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے ایک کسی عذیت اور کسی جو ہے نا سمجھ لیں کہ کسی خطرناک مور کا سبب بن سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو نہیں علم کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کو اب سزائیں سنائی گئی ہیں ان کی پوری ہسٹری ہے سر اٹھا کر دیکھ لیں ٹویٹر کے اوپر ان کی یوٹیوب چینلز اٹھا کر دیکھ لیں سارا دن جھوٹ بول بول کر انہوں نے کیا نہیں کیا سارا دن جھوٹ بول بول کر اداروں کے خلاف جو نفرت انگیز مہم چلائی وہ صرف اس لیے چلائی عمران خان کی محبت میں کہ جی عمران خان جو ہے نا وہ سچا ثابت ہو جائے بس کسی طرح اس کو جو ہے نیٹ این کلین قرار دے دیا جائے لیکن سر یہ بچت کوئی نہیں ہونی یہ فوج کا فیصل ہے افواج پاکستان کا فیصل ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر سے غود تصابی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ سر اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ بہت دور تک جائیں گے اور بڑی شخصیات شکنجے میں آنے والی ہیں صرف یہ لوگ نہیں وہ بہت سے لوگ جن کے بارے میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور عمران خان صاحب جو وہ اس پورے عمل میں نہیں بچ سکتے کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام ثابت ہو جانا ہے اور حیدر مہدی عادل راجہ ابھی ٹریلر تھا ابھی پوری مووی چلنی ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو تماشا لگنا ہے وہ پوری قوم کے سامنے لگنا ہے اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور ازار کیجئے گے انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے مان